محمد آمیر کا جان پہ کھیل کر خطرناک کیچ اور ایسا کیچ جو صدیوں یاد رکھا جائے گا دیکھئے اس کیچ پہ بابر آزم بھی ان کو اپریشیٹ کیے بغیر نہ رہ سکے شاہین بالنگ کا رہے تھے تیسرا ورطہ اور پال سٹیلنگ جو ان کے کیپٹن آئرلنڈ کے انہوں نے سٹیٹ شاٹ کھیلی ان کو اندازہ تھا کہ یہ چوکا ہو جائے گا پر یہاں پہ کھڑے تھے ایک سائٹ پہ میڈ آف پہ بابر اور میڈ آن پہ محمد آمیر کھڑے تھے محمد آمیر بھاگ کے گئے ہیں دیکھئے یہاں پہ بابر آزم بھی پہنچ سکتے تھے پر محمد آمیر نے جس انداز سے ڈائیو لگئی اور وہاں تک پہنچے اور اس کیچ کو گریپ کیا ہے اپنی انجری کا خیال کیے بغیر دیکھئے یہ جو فاسٹ بولرز کے لیے پوائنٹ ہوتا ہے وہ اپنا کیریئر بھی تباہ کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ تھوڑی کسی بھی ان کی نی انجری ہو جائے ہیمسٹرنگ انجری ہو جائے جب پھر بیک انجری ہو جائے تو وہ ان کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے انہوں نے کیریئر کی پرواہ نہیں کی اور جہاں پہ جس انداز سے انہوں نے ڈائیو لگئی اور پھر امپورٹن یہاں پہ نزارہ وہ تھا جب بابر آزم نے ان کو گلے لگایا بابر آزم نے ان کو اپریشیٹ کیا بابر آزم نے بہت زیادہ خوشی کا ایزار کیا بار بار ان کو اپریشیٹ کیا یہ مقابلہ ہے سیکنڈ ٹی ٹوئنٹ اور یہاں پہ پاکستان کو ون نینٹی فور کا ٹارگٹ دیا گیا تھا جہاں پاکستان کی جانب سے پھر محمد رزوان نے چیالیس پالوں پہ پنجتر رنز چھوکے چار چکے ایک سو تریسٹ کا سٹرائی گریڈ اور فخر زمان نے چالیس پالوں پہ اٹھتر چھوکے 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 اور ایک سو پچانوے کا سٹرائی گریڈ ہوا آخر پہ جو آزم خان نیننگز کے لیے دس پالوں پہ تیس رنز ایک چوکہ چار چکے اور تین سو کا سٹرائی گریڈ پاکستانی ٹیم نے سترہ آور کے اندر یہ کمپلیٹ کھر لیا یعنی تقریباً دو سو کو ٹارگٹ پاکستان نے ون نینٹی فائف کیا سولہ اشاریہ پانچ آور کے اندر اور سات وکٹوں سے پاکستانی ٹیم سیکنٹ ڈیرونی میچ جیت کی احمد عابر ویل ڈن